ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے لیے یوٹیوب پر اس چینل کو سبسکرائب کریں آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں سرکار حافظ ملد کی بے شمار کرامتوں میں سے ایک کرامت کا نام ہے حضور نصیر ملد آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں محبت کے ساتھ چہرے کی زیارت کرتے رہے در عزیزی سے جو روشنی نکلتی ہے در عزیزی سے جو روشنی نکلتی ہے تو اس سے فطرت انسانیت سنبھلتی ہے در عزیزی سے جو روشنی نکلتی ہے تو اس سے فطرت انسانیت سنبھلتی ہے حضور حافظ ملد کو نگاہوں میں بسائے رکھیں اور حضور حافظ ملد علیہ الرحمن کی بارگاہ میں ایک شید کہ تیرے پسینے کے قطروں سے نم ہوئی تھی کبھی تیرے پسینے در عزیزی سے جو روشنی نکلتی ہے تو اس سے فطرت انسانیت سنبھلتی ہے تیرے پسینے کے قطروں سے نم ہوئی تھی کبھی وہ مٹی آج بھی سونا وہاں اگلتی ہے تیرے پسینے کے قطروں سے نم ہوئی تھی کبھی وہ مٹی آج بھی سونا وہاں اگلتی ہے اور درِ عزیزی تو وہ در ہے ایسا تابانی دل و جگر کی سیاہی جہاں پہ تھلٹی ہے اسی بارگاہ کے فیض یافتہ اور اسی بارگاہ سے فیض لٹانے والی بابکار شخصیت حضرت الاللام پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضور نصیر ملت ممبر نور پہ چلو بار ہے محبتوں کے ساتھ چہرے کی زیارت کرتے رہے ہیں نگاہوں کی روشنی میں اضافہ ہوتا رہے گا حضرت قاری الحاج زفر احیل صاحب تشریف لا رہے ہیں ان کے بعد امید ہے کہ حضور نصیر ملت کے چند ناسحانہ گفتگو ہم سمات کرنے کی سعادتیں حاصل کریں محبتوں کے ساتھ اسی طرح بیٹھے رہے ہیں مزدوری لے کر کے جائے ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو لہنا کے کہہ دیں یا رسول اللہ آپ کی آواز بھی بلند ہو جائے تو آؤ کی قبولیت کا وقت ہے محبت سے کہیں سبحان اللہ ایک ہاتھ اپنی ماں کے نام پہ ایک ہاتھ اپنے باپ کے نام پہ میں نے عجب کیا تھا اگر ماں باپ زندہ ہوں ان کی عمر میں درازی کی نیت سے اگر رخصت ہو گئے تو ان کی بخشش کی نیت سے محبت کے ساتھ ایک مرتبہ جھوم کر نارے لگائے نارے تکبیر نارے جو لوگ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں میرے دوستو نیکی کرنے میں سب تک گئے حضرت تشریف فرما ہے ایک حدیث پاک اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کا وقت تھا مسجد نبی میں داخل ہوئے صحابہ اگرام اموماً اقامت کے وقت جب مقبیر حیجال الصلاح حیجال الفلاہ کے درمیان پہنچتے تب نبی تشریف لاتے لیکن ایک مرتبہ اقامت سے پہلے نبی تشریف لے گئے صحابہ اگرام کھڑے ہو گئے نبی نے دیکھا نبی کی آنکھیں بھیگ گئی محبت سے سماد کیجئے صحابہ اگرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کس بات میں آپ کو رولایا آپ کے آنکھوں میں آنسوں کیوں نبی رشاق فرماتا ہے میرے صحابیوں میں نے وہ دن بھی دیکھا ہے جب مجھ پر پتھر برسائے گئے میری پیٹ پر اوجھنیاں ڈالی گئی میری راہ میں کھانٹے بچھائے گئے تمام مشکتوں کو ان تمام تکلیفوں کو پرداشت کرنے کے بعد اللہ نے آج وہ دن دکھایا کہ میرے صحابہ میرے ایک اشارہ عبرو پر اپنی گردنیں کٹھا رہے کے لئے میں سوچ رہا ہوں کہ کاش اگر آج میرے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہوتے اور میری یہ عظمت دیکھتے انہیں کس قطر خوش کیوں ہے نا سچی بات دنیا میں ماں باپ کی شکل میں اللہ نے دو نعمت ایسی عطا فرمائی ہے کہ ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے زیادہ تعلیم حاصل کرے مجھ سے زیادہ عزت بائے ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے نبی نے اسی فطرت کو بیان کر بائے کہ کاش اگر میرے والدین یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہوتے میری یہ عظمت دیکھتے انہیں کس قضر خوشی ہوتی اور آگے نبی ارشاد فرماتے ان کانوں سے نہیں دل کے کانوں سے سن لیے نبی فرماتے سنو میرے صحابیو میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا سورہ پاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا ایسے میں میری ماں آمنہ چلمن اٹھا کر پردہ اٹھا کر مجھے آواز دیتی کہتی یا محمد تو قسم ہے پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے میں نیت توڑ دیتا نماز توڑ دیتا دور ماں کے قدموں میں حاضر ہو جاتا اب دل پر ہاتھ رکھ کر کے مجھے بتائیے کہ ماں کے تعلق سے نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نماز کی نیت توڑ دیتا کیا ہم اپنی ماں کے نام پر اپنے ہاتھ کو نہیں اٹھا سکتے ان کی بخشش کے لیے محبت کے ساتھ پورا مجمجی لگا کر نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ سرکار حافظِ ملت حضور نصیرِ ملت جلسے سیرت النبی نعرے تکبیر نعرے رسالت ان چار مصروں کے ساتھ حضرتِ مخترم الہاج قاری زفر عقیل صاحب کی خدمت میں التماس کہ کچھ ایسا تصور میں سما جائے مدینہ محبت سے کچھ ایسا تصور میں سما جائے مدینہ جسے دنظر اوپے نظر آئے مدینہ کچھ ایسا تصور میں سما جائے مدینہ کتنے لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں ہے نا سب جانا چاہتے ہیں لیکن یہ بھی سچائی ہے کہ جنت میں جائیں گے کب جب آنکھیں بند ہو جائیں موٹی سی بات بات ہے کی نہیں جیتے جی جنت میں پہنچنا چاہتے ہیں پہنچنا چاہتے ہیں بھائی بھائی جنت کی بہاریں دیکھنا چاہتے ہیں محبت سے مسکر آکے گئیے اگلے شیر کا استقبال کر لیں کہ کچھ ایسا تصور میں سما جائے مدینہ جس بھی نظر اٹھے نظر آئے مدینہ اور کیوں موت کا احسان اٹھاتی ہے یہ دنیا کیوں موت کا احسان اٹھاتی ہے یہ دنیا اما جنت جسے جانا ہو چلا جائے مدینہ موسیقی